بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جس طرح ویدر انفو نے آج صبح پیش کوئی کی تھی کہ آج کے دوران صبح سندھ کے کچھ علاقوں میں بارش برسانے والے بادل داخل ہوں گے اور انہی بادلوں کے زیرے اثر آج کے دوران بارش کے امکانات بھی بن سکتے ہیں تو ناظرین سندھ کے موسم کی لائیو ریپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں لیکن ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین سندھ کے تمام علاقوں کے موسم کی لائیو ریپورٹ کے مطابق اس وقت الحمدللہ بارش برسانے والے بادل صبح سندھ کے علاقے میر پرخاص عمر کوڈ ڈگڑی ماتلی مٹھی اسلام کوڈ تھٹھا بدین اور چوہر جمالی خبروں میں داخل ہو رہے ہیں اور کچھ گرہ چمک والے بادلوں کا روح کراچی سمیت حیدر آباد چندو محمد خان کے علاقوں کی طرف ہے امید یہی ہے کہ آج دوپہر کے بعد یا شام رات کے دوران تھر پارکر خیپڑو عمر کوٹ بدین تھٹھا اور اس کے آس پاس والے علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ کہیں ہلکی اور کہیں ہلکی سے درمیانی بارش کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا جبکہ ناظرین آج کے دوران کراچی سمیت، صوبہ سندھ کے دوسری علاقے حیدر آباد، تندو محمد خان اور ماتلی سمیت ڈگڑی میر پرخاص کے کچھ علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ کہیں کہیں بارش کے معمولی امکانات بن سکتے ہیں مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ آج رات یا کل صبح تک سمندری ہوائیں بحال ہونے کی توقع ہے جو آہستہ آہستہ پورے سندھ کے علاقوں میں پھیل جائیں گی اور انشاء اللہ تعالی انہی سمندری ہواوں کی وجہ سے درجہ حرارت بھی کام ہوں گے اور گرمی کا زور بھی ٹوٹ جائے گا باقی بہتر علم اللہ تعالی کی ذات جانتی ہے باقی موسم کے حوالے سے بارش کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو